بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور فرسٹ او فال تینکیو وری مچ آپ لوگوں کی چاہت محبت قلوس کا بے شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز کے حوالے سے اپنے خیالات اپنی رائے ہم تک پہنچا رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی پہلے بات کرنا چاہوں گا جنب 20 ستمبر 2022 کو نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جو تی ٹوئنٹی انٹرناشنل ہے سار تی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا اس میچ کی گیٹ منی پاکستان کرکٹ بورڈ نے وزیر آزم فلڈ ریلیف فنڈ میں متاثرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور چونکہ ضرورت ابھی ہے میچ 20 تاریخ کو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اماؤنٹ وہ اس فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک کروڑ روپے کی گیٹ منی کی آمدنی متوقع ہے شہر کراچی کے لوگوں سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس میچ کو ویٹنس کریں تاکہ ہم فلڈ ریلیف فنڈ میں یہ پیسہ جمع کرا سکیں جو پی سی بھی جمع کرا رہا ہے اور جو پی سی بھی پیسہ جمع کرائے گا اس سے زیادہ اگر پیسے جمع ہوئے تو اس کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کے وزیر آزم جو ہیں ان کے فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرا دے گا دوسری طرف جناب اتوار کو بھارت کے خلاف ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پانچ وکٹ سے ہارنے کے بعد پاکستان ٹیم کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہے اور بہت زیادہ کیمپ میں جو ہے وہ قیر یقینی کی سیچوئیشن نہیں ہے کیونکہ لڑکر ٹیم ہاری ہے بٹ آن دے آدھر سائیڈ اگر میں بات کرتا ہوں تو فٹنس کے مسائل سے تھوڑے کنسرن ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ اپڈیٹ کر دوں کہ شاہین شاہ آفریدی صاحب جو ہے وہ دوبئی میں ٹیم کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ ٹریول کر رہے ہیں دوبئی سے لندن کے لیے اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب ان کے جو دائیں گھٹنے کی انجری ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ لندن میں ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرے گا اور ان کے ذرے نگرانی جو ہے شاہین شاہ آفریدی صاحب جو ہے وہ اپنا علاج کرائیں گے نصیم شاہ کی حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ he is now well اور وہ جناب جمعے کو جو ہونگ کانگ کے ساتھ ہمارا میچ ہے اس کے لیے دستیاب ہوں گے بٹ میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا آرام کرانا چاہیے اور سنڈے کو ایک بار پھر سوپر سنڈے ہے کیونکہ پھر پاکستان کی ٹیم بھارت سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے اور وکیٹ کیپر رزوان کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو بھی تھوڑے بہت کرام پڑے تھے اور وہ جناب ہونگ کانگ کے خلاف میچ کھیلیں گے کیونکہ پاکستان کے سکارڈ میں صرف ایک ہی وکیٹ کیپر موجود ہے حارس کے حوالے سے کچھ خاص جو ہے وہ سیریس کنسن نہیں ہے لیکن یہ پاکستان کرکٹ بوٹ کا جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کا جو ٹیم مینجمنٹ میں فیزیو ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوسٹن مارک آگیا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کو جناب کہہ رہے ہیں کہ موسم کی وجہ سے کچھ کھلاڑی سٹرگل کر رہے ہیں کچھ وارٹر انٹیک کی وجہ سے سٹرگل کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر چالیس سے زیادہ درجہ حرارت میں پاکستان ٹیم کو ان مسائل کا سامنا ہے تو بھارت کی ٹیم بھی تو ان میچوں کو کھیل رہی ہے نا یو ای میں تو ان کو تو ہم نے لم کرتے ہوئے ان کو تو ہم نے سٹرگل کرتے ہوئے ان کو کو ہم نے کرام پڑتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ ایک سیریس کنسرن ہے جس پر پاکستان کرکٹ بوٹ جو ہے وہ حدف تنقید بھی بنا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے سوالات بھی ہو رہے ہیں تو لیٹس ہی بٹ پاکستان کی کیمپ میں کوئی پانک سیچویشن نہیں ہے فٹنس کے حوالے سے اور ہمارے تمام کھلاڑی فٹ ہیں اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا یوسینی آپ سے اجازت چاہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اللہ حافظ